نمسکر دوستوں میں آپ کا دوست سنو سرما ساتھیوں جو بھی یوہ ساتھی ویدیس جانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویدیس میں جا کر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ساتھیوں بہت ہی سنے رہا آپ سر ملنے جا رہے ساتھیوں سرسا کے اتیاس میں اور اس کے ساتھ ساتھ اریانہ کے اتیاس میں چاریس یونیسٹیاں یا سرسا میں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سب میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ آپ کون سے دیس میں جا کر چکسیا پرابت کر سکتے ہیں آخر کار جانتے ہیں پوری کانی کے ہے پورا معاملہ کے ہے نمسکار جی نمسکار سر میں سندیب خورانہ سیئو آف مائیگریشن پلینٹ آج ہم نے سونو جی کو اس لیے بولایا ہے کہ بھی سیٹیڈے بائیس اپریل سرخہ پیلیس میں ہم ایک ایونٹ اورگنائز کرنے جا رہے ہیں اس ایونٹ کو ہم نے نام دیا ہے ہریانہ بگیسٹ ایڈوکیشن فیر وہ ہریانہ بگیسٹ ایڈوکیشن فیر کیوں نام دیا گیا ہے کیونکہ سرخہ کے ہیتیاس میں کیا ہریانہ کے ہیتیاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ سرخہ کی سٹی میں سرخہ کا ہی سینٹر مائیگریشن پلینٹ ایک ایسا ایونٹ کر رہا ہے جس میں ٹوپ کلاس یونیورسٹیز آنے والی ہیں وہ یونیورسٹیز کے آنے کا بینیفیٹ کیا ملے گا سٹوڈنٹس کو جو سٹوڈنٹس ایلیزیبل ہیں وہ اسٹیلیا جانا چاہتے ہیں کینیڈا جانا چاہتے ہیں یوکے جانا چاہتے ہیں یا پھر یو ایس سے یا یوروپ جانا چاہتے ہیں تو وہ اگر اپنے ڈوکومنٹ ساتھ لے کے آتے ہیں on the spot ان کی فائل کی اسسسمنٹ ہو جائے گی وہ ایلیزیبل ہے یا نہیں ہے means آپ کسی بھی کنسلٹینٹس سے نہیں مل رہے ہو آپ کسی بھی ایجنٹس سے نہیں ملو گے آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی کے ڈیلیگیٹس سے یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیو جس کو ہم بولتے ہیں ان سے بات کر کے اب کون سی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں کون سی کولیج میں جانا چاہتے ہیں کس یونیورسٹی کی کیا کیا ایلیزیبلٹیز ہیں وہ سب آپ کو اس ایونٹ میں پتا چلیں گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کون کون سی یونیورسٹیز وہاں پہ آ رہی ہیں تو میں آپ کو کچھ ایک نام بتانا چاہوں گا جو یونیورسٹیز اس ایونچ کا پارٹ بننے جا رہی ہیں اگر آپ بھی انہی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈوکومنٹ کے ساتھ آئیے بائیس اپریل سرکھا پہلے اس میں تو وہ یونیورسٹیز کون سی ہیں اگر آپ یوکے جانے کی چھک ہیں تو آپ یونیورسٹی آف البرٹی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں کونٹری یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں سولینٹ یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیو یہاں پہ ایویلیبل رہیں گے یونیورسٹی آف ابرڈین یہاں پہ آ رہی ہے the university of low and حریانہ کے سٹودینٹس جو mostly ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں یونیورسٹی آف کریٹیو لو یونیورسٹی آف بریسٹل تو یہ سب یوکے کی یونیورسٹیز ہیں جو وہاں پہ ایویلیبل رہیں گی اگر آپ یوکے جانا چاہتے ہیں آپ کا اور آپ کے پیرنٹس کا سپنا ہے یوکے میں پڑھائی کرنے کا بچے کی فیوچر سیٹ کرنے کا تو آپ ان یونیورسٹیز میں آ کے اسیسمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کے ڈوکومنٹس پورے ہیں تو آپ اوندہ سپورچ اوفر لیٹر بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمی USA کی بات کریں تو ٹوپ لیول کی یونیورسٹیز بے اٹلانٹک یونیورسٹی جو بہت فیمس یونیورسٹی ہے اور بہت سی ساری سٹیٹ یونیورسٹیز چالسن یونیورسٹی میزوری سٹیٹ یونیورسٹی کیلیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی ہر پیرنٹس کا بچہ ہوتا ہے ہر پیرنٹس کے بچے کا سپنا ہوتا ہے کہ بچے کو کیلیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی میں یا پھر ٹیکساز یونیورسٹی میں میزوری یونیورسٹی میں انہیں یونیورسٹیز کیونکہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ سٹیٹ یونیورسٹیز ہیں اور ان کی سٹڈی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور سٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ان کی انٹرنشپ لگتی ہے وہ بہت ہائی کلاس لگتی ہے اور بچہ اپنا کریئر بنا سکتا ہے اس کے علاوہ اوہائیو یونیورسٹی بھی وہاں پہ ایویلیبل رہے گی اگر آپ یویسے جانا چاہتے ہیں تو ویسکونسین یونیورسٹی گینن یونیورسٹی یہ سبھی ہائے کلاس کے یونیورسٹیز ہیں USA کے لیے acceptance اور I-20 کے لیے اگر آپ proceed کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آ کے آپ جانکاری لے سکتے ہیں کہ USA جانے کے لیے کیا کیا leasibilities ہیں اور USA کے لیے آپ without ILETS بھی apply کر سکتے ہیں آپ کی بھڑائی میں 5 سے 10 سال کا gap ہو چکا ہے پھر بھی آپ USA کا study visa September intake کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں Canada Canada کے لیے آپ نے ILETS کیا یا PT کیا ہے آپ Canada کے Alexander College میں apply کرنا چاہتے ہیں Cypress College میں apply کرنا چاہتے ہیں Loyalist College میں apply کرنا چاہتے ہیں Niagara College یا Norquist College میں جانا چاہتے ہیں Nipsing University میں جانا چاہتے ہیں The Lawrence College میں جانا چاہتے ہیں University of Canada West میں جانا چاہتے ہیں تو یہ سبھی universities کے delegates آپ کو available ملیں گے اور آپ ان سبھی universities میں directly apply کر سکتے ہو directly apply کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کو کوئی بھی consultancy بھی یہاں پہ pay نہیں کرنے پڑیں گی اور بہت ساری universities نے آپ کے offer letter کی جو application fees آپ کو pay کرنے پڑتی ہے اس کے اوپر بھی wave of رکھا ہوا ہے سو آپ آئیے زیادہ جانکاری کے لیے آپ visit کیجئے online link پہ آپ اس کو register کیجئے اب ہم بات کر رہے ہیں Australia country کے بارے میں اگر آپ Australia جانا چاہتے ہیں آپ نے اپنی plus 2 2022 میں کیا ہے یا graduation کیا ہے Isles میں 6 سے 6.5 band ہے تو آپ University of Canberra میں apply کر سکتے ہیں جو regional area میں count ہوتے ہیں اور آپ کے پی آر کے chances بھی جیدہ ہوتے ہیں Charizard University میں آپ apply کر سکتے ہیں Swinburne University میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں JCU James Cook University top level کی University Brisbane کی جو ہے count ہوتی ہے USQ University of Southern Queensland میں آپ جانا چاہتے ہیں WSME میں Wollongong University Bond University میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں اگر آپ Melbourne جانا چاہتے ہیں تو آپ Victoria University میں apply کر سکتے ہیں University of Tasmania یعنی کی Utah سو اور بھی بہت ساری University جو ہیں وہ اس event کا اس حریانہ's biggest education fair جو migration planet کے طرح ہو رہا ہے اس کا اس کا part آپ بننا چاہتے ہیں اور آپ study apply apply کرنا چاہتے ہیں تو اس event کا part بنی میرا سب سے بڑا سوال student آئے گا آنے کے بعد میں document چیک کروائے گا اسی سمیہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا اگر آپ eligible ہیں تو آپ کی فائل اسی time accept کر لی جائے گی university کا جو offer letter کا form ہوتا ہے وہ اسی time آپ سے sign کر لیا جائے گا اور next intake کے لیے آپ کی apply ہو جائے ساتھ یہ سب سے بڑا دعوی اور اس کے ساتھ جو ویدیارتی ہے جو student ہے جو بہر وی دیس میں اپنی study کرنا چاہتے ان کے لئے بہت بڑا اپھار ساتھی ہو اسی سمیاد دود اور پانی ہو جائے گا آپ کون سی دیس میں کون سی university میں آپ study کر سکتے اور اس کے ساتھ بچوں کے لئے کیا سر کو وں جو میس گائیڈ ہوتے ہیں ان کو ایک اوثنٹک information دی جائے بہت سے میں نے cases دیکھے سرسا میں میس گائیڈنس کیے ویسے بچے بہت پریشان ہیں کئی بار آپ کے چینلل کے مادم سے بھی ہمیں نیوز پہنچ تی ہے بچے کس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں تو اس کو لانے کا یہ تھا کہ ایسی university جہاں بچے جانا پسند کرتے ہیں وہ یہاں پہ کسی کنسرٹین کے تھرو ان کی فائل موو کر کے چنڈگر جاتی ہے چنڈگر سے دلی جاتی ہے وہ ایک سفر تیہ کرتی ہے اپلیکیشن جس میں وقت لگتا ہے ہم وہ ختم کرنا فائل کہاں تک پہنچی تو اس فیر کے دوران بچے ڈریکٹ لی اپنی اسیسمنٹ کرائیں گے اور سپیشلی اپلیکیشن فی کا ویو آفر ہے اور ہم نے ریکویسٹ کر کے کچھ سکولرشپ کی ریکویسٹ کیا انویورسٹیوں سے جو بچے ایک اچھا سکور لے کے آئے ہیں سکتر پرسنٹ ہیں اسی پرسنٹ ہیں اچھا بینڈ سکور ہے 30% تک ہمیں کمیٹمنٹ کیا ہم ایسے بچے جو پڑھائی میں بہت اچھے ہیں ان کو سکولرشپ سے ہیلپ کریں اور ثرڈ جو سر آپ سے بات کر رہے تھے کنسلٹینسی کو لے کے کنسلٹینسی ہم اس میں نہیں لے رہے ہیں سٹوڈنٹ سے ہم چاہتے کہ بچے جب دریکٹ انیورسٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہے فائل اپنی اپلیکیشن ان کے ساتھ کر رہے تو ہمیں جو ہمارا لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا انیورسٹی کر لے گی تو ہماری کنسلٹینسی لینا نہیں بنتی ہے تو ہم اپنی لیبر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پروسیسنگ چارج کہہ سکتے ہیں وہ ہم نہیں لیں گے اس کے اندر کون کون سے بچے بھاگ لے سکتے ہیں دیکھئے اس کے اندر اگر کوئی سٹوڈنٹ کینیڈا یا آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو بچوں کو اچھے پتہ ان کی باہر جانے کا تو میں کہوں گا کہ ایک free of cost کونسلنگ ہے آپ آئیے اپنی profile assess کیجئے ایکسپرٹ کے ساتھ ایک بار سمیہ اور تاریخ بتا دیجئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹ آپ سب کو 22 اپریل کو دن شنیوار ہے اور ٹائم دس بجے ہیں اپنے original documents کو لے کے آئیں اپنے parents کے ساتھ آئیں ساتھیو سرسہ اور اریانہ کے اتیاس میں پہلی بار جو یوہ ساتھی سکس پرابط کرنے کے لیے ویدیس کا سپنا دیکھ رہے تھے ان کا سپنا اب سکار ہوگا ساتھیو کیونکہ میں آپ کو بتا دینا ساتھ ہوں ضرور بتائیں دنباز سکریہ